اسلام علیکم جی یہ لپیٹ کے مارنا ہے چاچو نے لپیٹ کے مارنے کا انقلابی فیصلہ کیا ہے اور چاچو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قطر کا دورہ بھی کر رہے ہیں چاچو سعودی عرب کا دورہ کر چکے یو اے کا دورہ بھی کر لیا تھا چاچو نے اور قطر کا دورہ بھی کر لیا تھا ان تین دوروں کے درمیان چاچو کو کچھ گفٹ ملے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک گھڑی ملی ہے اور میں اینس چوکلا یار ایک گھڑی ملی ہے اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی قیمت لگوائی گئی ہے تقریبا سترہ کروڑ روپے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ والی گھڑی نہیں ہے ایکسکلوسیف جس کے بارے میں ہمارے دوست سمرو صاحب نے امداد حسین سمرو صاحب نے جو اطلاع دی تھی یہ وہ والی گھڑی نہیں ہے اور جو ہے وہ مطلب کہ وہ ایکسکلوسیف گھڑی تھی وہ اس سے بھی مہنگی تھی اب آپ کہیں گے اس سے مہنگی تھی تو نو کروڑ کی کیوں بیچی گئی مطلب کہ کام قیمت پہ کیوں بیچی گئی تو کام قیمت پہ اس لیے بیچی گئی کہ پنجابی کا ہی ایک محاورہ ہے کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز چوری کا مال جو ہوتا ہے وہ بہت سستا بیچا جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ کی سٹی یا ہونڈا یا مطلب کہ ہونڈا سٹی یا اس طرح کی ٹیوٹا کرولا وغیرہ ٹائپ کی گاڑیاں جو چوری ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے چوری کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دس سے بیس ہزار روپیہ لیتا ہے بڑی مشکل سے اور اگلی پارٹی کو ڈیلیور کرتے تھا آگے بیٹھا ہوتا ہے انویسٹر جو اس کو دس سے بیس ہزار روپیہ دے کے اور پھر آپ کو فون کرتا ہے کہ کرک کے فلانے اس ظلے میں سے میں بول رہا ہوں آپ کی گاڑی ہمارے پاس ہے تو اتنا خرچہ لے کے آئیں اور گاڑی لے جائیں بعض احمق لوگ چلے جاتے ہیں بغیر پولس کو بتائے تو وہاں پہ جا کے اغواہ ہو جاتے ہیں پھر ان کو واپس لانے کے لیے گاڑی سے بھی زیادہ پیسے کٹھے کر کے دینا پڑتا ہے میں نے ویسے کرک استعمال کر لیا لیکن اس طرح کے کسی علاقے سے فون آتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ امکان ہوتا ہے کہ گاڑی ان کے پاس نہیں ہے وہ صرف اس گاڑی کو بنیاد بنا کے آپ کو مجزید چوگت بنانا چاہ رہے ہیں فراڈ یہ ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ادھر کی گاڑیاں اغواہ ہو کے ادھر آتی ہوں لیکن کبھی سنا نہیں ہوں اغواہ کہہ رہا ہوں گاڑیاں چوری ہو کے تو خیر جناب گائی گئی ہے یہ قیمت آنکنہ جو ہوتا ہے یہ قیمت جو لگانا ہوتا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور غیر سرکاری نجی شعبے کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ بیٹھ کے اسیسمنٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے مطابق پہلے تو انہوں نے محصوف نے جو گھڑی ان کو ایکسکلوسیو میں کہہ رہا ہوں سپیشلی میڈ دو گھڑیاں بنی تھی ایک ایم بی ایس نے اپنی کلائی میں ڈالی تھی اور دوسری ان کی کلائی میں ڈلوائی تھی اور انہوں نے بیچ کھائی تھی اور بڑے فخر سے بتایا تھا کہ میں نے تو اس سے بنی گالہ کی سڑک بنائی تھی اور بار میں پتا چلیا ہوتے عرفان صدیقی صاحب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے صحت دے بڑی محبت کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارا ویلاغ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے لئے وہ بڑی عزت کا مقام ہے کہ اگر عرفان صدیقی صاحب جیسا بندہ ہمارا ویلاغ دیکھتا ہے کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں نہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ٹھیک اس کا ملنہ ہے کہ کبھی کبھار تو عرفان صدیقی صاحب نے بانڈائی پھوڑ دیا سارا انہوں نے کہا کہ وہ سڑک تو تو جب میں عمران نواز شریف صاحب کو لے کے گیا تھا جیتنے کے بعد دوزار تیرہ میں ان کے گھر تو اس وقت انہوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ سڑک بنا دی جائے تو یہ سڑک تو ہم نے سی ڈی اے کے خاتے میں سے بنائی تھی اور سی ڈی اے کہتا ہے کہ ہم نے بنا کے دی تھی تو پھر گھڑی کے پیسے کہاں گئے خیر وہ انہوں نے بیچ کھائی تھی چاچو نے کہا ہے کہ جو گھڑیاں مجھے ملی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی قیمت لگائی جائے قیمت لگوا دی ہے تاکہ مستقبل میں آنے والا کوئی عمران احمد خان نیازی چوری کرنا چاہے تو وہ سامنے جو قیمت اسیس کی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنیں ایک بات دوسری بات چاچو نے یہ کہا ہے کہ اس گھڑی کو ایک بڑے سارے فریم کے اندر لگایا جائے اور وزیراعظم ہاؤس کے اندر یہ والا کارنر جو ہے نا یہ مقصوص کیا جائے جیسے میرا خیال ہے کہ یہ والا کارنر جو ہے نا یہ میں مقصوص کروں اور یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ جو چھیلڈ ویلڈ مل جاتی ہے نا کہیں نہ کہیں جاتے وہاں ساریاں ہو گئی ہیں نا اس علماری کے اندر ڈسپلی کروں تو چاچو کہا تھا کہ اس طرح کی ایک علماری ہو بلکہ اس سے شانداری ہوگی ظاہر ہے وزیراعظم ہاؤس کی ہے پہن تو وہ جناب امارت جو ہے اس کے اندر ایک کونہ مقصوص کیا جائے جس کے اندر تمام گفت جو ہیں وہ کیا جائے اب دیکھئے نا لندن کے اندر سے ایک جو ہے وہ سونے کا پسٹول جو ہے سونے کا پسٹول تھا تلوار نما ہاں پسٹول تھا کہ تلوار تھی نہیں پسٹول تھا وہ سونے کا پسٹول جو ہے جو چیچنیاں کے صدر نے جناب امران احمد خان نیازی کو دیا تھا وہ لندن کی پولیس نے ایک بچے سے برامد کیا جس نے کہا کہ اس نے عمران احمد خان نیازی کے بیٹے سے یہ جو ہے یہ خریدا تھا خریدا نہیں تھا اس کو وجہت ملی تھی کسی کاؤں کی ٹھیک ہے تو اب وہ وہاں تک کیسے پہنچا یار چیچنیاں کا صدر جو ہے وہ ملاجمیر پوٹن کی اجازت سے ملتا ہے اور اس کو گفٹ کرتا ہے اور جس کے یو تی اے بہت گاتے تھے کہ چیچنیاں نے یہ کر دیا حقیقت ٹی وی یاد ہے آپ کو وہ بہت اس کے طرح نہیں گاتنا تھا کہ جناب چیچنیاں کے صدر نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی طرف نے دیا گیا سونے کا جو پسٹول تھا وہ لندن میں ایک کالے نگرو بچے سے برامد ہوا جس نے کہا کہ اس کو گفٹ کیا ہے ایک مزدوری اس نے کی تھی اس کے عوض ایک ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ میں کیا کروں لیکن چاچو نے جسے کہتے ہیں نا ہیک کے اوپر دیوہ بالنے آئے اس کو کہتے ہیں ہیک کے اوپر دیوہ بالنے اور چاچو نے ہیک کے اوپر دیوہ بالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ادھو نے کہا ہے کہ ایک ڈسپلی سینٹر ہوگا جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسپلی پر رکھی جائیں گی اور لوگ جو ہیں جو وزیراعظم ہاؤس آیا کریں گے وہ ان کو کیا کریں گے ایک تو یہ گھڑی والا معاملہ ہو گیا دوسرا ہم آپ کو جو آج بتانا چاہ رہے تھے کہ امران خان احمد خان نیازی صاحب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا میرٹ جو ہے وہ تو الفاظ سے شروع ہوتا تھا نا این والا لفظ جو ہوتا تھا ٹھیک ہے نا وہ خاتون بتایا کرتی تھی کہ عثمان بزدار اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا نام این سے ہے اور عارف علوی اس لیے ضروری ہے کہ اس کا نام این سے ہے تو اب مسئلہ یہ ہے چیخیں کیوں نہیں رکھنے کر رہی ہیں امران احمد خان نیازی کی کہ جو پانچ سینئر موس جرنیل ہیں اگر اسی میرٹ کے اوپر جایا جائے اسی جادو کے اوپر جایا جائے اسی ٹونے کے اوپر جایا جائے ٹھیک ہے اسی ملے کے پانسے کے اوپر جایا جائے تو وہ تو جنرل آسم منیر صاحب کا نام نکلتا ہے اور آسم منیر صاحب جو ہیں وہ نابگہ روزگار شخصیت ہیں جو چند دنوں کے لیے وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بنے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ریاض ملک سے جو ہے وہ سونے کا ہار لیا ہے اور انہوں نے جب اپنے چیف کو بتایا اور چیف نے جناب جا کے امران خان احمد خان نیازی کی خدمت میں عرض کیا بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست بتایا تھا تو انہوں نے رات و رات ان کا ٹرانسفر کروا دیا تھا یہ تو پاس منظر ہو گیا اب میرٹ کے اندر بھی حافظ آسم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ جگ مگا رہا ہے تو اگر حافظ آسم منیر صاحب ہوتے ہیں اے تو جادو اٹھا پہ گئی اس طرح جادو مطلب کہ آپ این پہ آئیں نا این ہی میرٹ تھا نا آپ کا ورنہ میرا مطلب ہے وسیم اکرم پلاس عثمان بزدار کیا چیز تھی بھئی ورنہ یہ فیصل وودہ کیا چیز تھی بھی واؤ واؤ کرتا پھر رہا یار وہ اسے انسانوں کی طرح بات کر دیں کی تمیز نہیں ہے یار تو یہ کیا میرٹ تھا بھئی اور جتنے بھی ناوگیں اٹھا کے دیکھ لیں یہ کیا میرٹ تھے آپ کے جن کو آپ نے تقرر کیا تھا میرا مطلب ہے ملکہ ون ٹو آل یار میرا مطلب ہے جو نلائق نکھید نگلہ اور تلندار جو تھا وہ آپ کا مہرٹ بنتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے جواز ضرور پنکی پیرنی ڈھونڈ لاتی تھی کہ آئین ہونا چاہیے تو آئین سے تو پھر جنرل آسم منیر صاحب بھی بنتے ہیں اور اگر آسم منیر صاحب آتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ ما شاء اللہ ان کے سینے میں قرآن جو ہے محفوظ ہے تو وہ کبھی بھی پرسنل گراج کریں گے اگر وہ صرف میرٹ پہ ہی عمران احمد خان نیازی کو ڈیل کرنے صرف جو نیچرل طریقہ ہے تو بچتا نہیں پائے ٹھیک ہے نا بچتا نہیں ہے وہ صرف اس بات پہ نراز ہے کہ اس کے ساتھ جو رائتیں جو محبتیں جو چاہتیں جو لڑیاں سیں وہ نہیں ہو رہی اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یار آپ اسی رستے سے آئیں جس رستے سے آپ باقی لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بس کہ کوشش ہو رہی ہے اور صرف ایک محکمہ کی طرف سے عدلیہ ابھی بھی اس کو لڑیاں لڑا رہی ہے ابھی بھی اس کو کار رہی ہے لڑیاں لڑا رہی ہے عدلیہ ابھی بھی اس کو ٹھیک ہے اور لڑائے گی کیونکہ برادر پروسپیکٹف کے اندر وہ اس کا حصہ ہیں تو لیکن کیا کیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے لڑا رہی ہے